یہ ہے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قبروں کے پاس صلات پڑھنا بیداد ہے حرام ہے ناجائج ہے اس موضوع پر آج ہماری انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی قبروں کے پاس نماز پڑھنے کی تین صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ انسان قبر والی کے لیے نماز پڑھے یہ تو حرام تو ہائی ہے یہ شرک اکبر بھی ہے بڑا شرک ہے کیونکہ نماز ایک عبادت ہے اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رواع اور جائز نہیں ہے یہ سجدہ و حقوق صرف اللہ کے لیے ایسے نماز بھی صرف اللہ کے لیے جیسے قربان صرف اللہ کے لیے نزونیا صرف اللہ کے لیے اسی طریقے سے نماز بھی صرف اللہ رب العالمین کے لیے قلع انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للوہ رب العالمین لا شریک لہتو بذالک اومن و انا اول المسلمین آپ فرما دیجئے میری نماز میرا مرنا میرا جینا میری سارے مراسی میں عبادت اور زندگی اللہ کے لیے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہرہ اللہ رب العالمین کا فرما برداد اور متی ہوں اللہ فرما دا فصل للرب بکو نحر اپنی رب کے لیے نماز پڑھی اپنی رب کے لیے قربانی کی جئی تو تمام عبادات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کیلئے انجام دینا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا مَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَلْإِمْسَ إِلَّا لِيَعْبَدُونَ ہم نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لہذا یہ ایک عبادت ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے یہ شرکیاں اکبر ہے بڑا شرک ہے یہ ایسا شرک ہے جس کی مغفرت نہیں ہوگی اگر انسان توبہ کیے بے غیر مر جائے اس کی مغفرت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے رشاد ہے اللہ شرک نہیں معاف کرے شرک کے علاوہ جو کم تر گناہ ہیں چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے اور یہ بڑا شرک ہے اسے مٹانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا لہذا اگر کوئی اللہ کے علاوہ اسے اور کے لیے نمات پڑتا ہے قبر والے کے لیے فرشتوں کے لیے نبی کے لیے رسول کے لیے یا اس طریقے سے کسی اور ذات اور شخصیت کے لیے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑے شرک کا اتقاب کرتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے مغفرت نہیں ہے اگر بغیر توبہ کی وہ مر جائیں یہ پہلی صورت ہو گئی جسے بہت شرک آگئی دوسری صورت یہ ہے کہ نماز تو اللہ کے لیے پڑتا ہے وہ نماز اللہ کے لیے پڑتا ہے لیکن قبر پر جا کر کے پڑتا ہے یہ بھی کیا ہے حرام اور ناجائز ہے شرک میں پڑھنے کا ذریعہ اور سبب ہے اس کے دریعے سے انسان بڑے شرک کے اندر پڑھ سکتا ہے اس لیے بھی شریعت کے اندر حرام اور ناجخت یہود و نصارہ کی رویش تھی کفار و مشرقین کی رویش اللہ کی لعنت ہو یہودوں پر یہودیوں پر انہوں نے اپنے نبی کی قبروں کو مسجد بنا لیا نصارہ پر بھی امانے بھی لعنت فرمائی کیونکہ انہوں نے بھی یہ عمل کیا تو یہ یہود و نصارہ کا عمل ہی ہے کیونکہ یہ قبرستانی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے جیسے کوئی آدمی اللہ ہی کے نام پر زبا کرے لیکن جا کر کے مندر میں زبا کرے یا ایسی جگہ جہاں پر شرک ہوتا ہے وہاں جا کر کے زبا کرے یہ ناجائز اور حرام ہوگا کیونکہ زبا کر چل اللہ کے نام پر کرتا ہے لیکن پھر بھی اسی جگہ کے انتخاب کر رہا ہے جہاں پر شرک ہوتا ہے اس لیے وہاں پر وہ عمل کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا تو قبرستان یہ عبادت کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ مردے لوگوں کی جگہ ہیں جہاں ان کو دفن کہہ جاتا ہے اس لیے وہاں جا کر کے عباد کرنا نماز پڑھنا یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے اگر وہ اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے اللہ کے لیے پڑھتا ہے تو بھی حرام کام کے اتخاب کرتا ہے بڑے شرک میں پڑھنے کے ذریعہ قول سبب ہے سورج نکلتے وقت سورج ڈوبتے وقت سورج جب ان تین اوقات میں ہمارے بھی نماز پڑھنے سے منع فرق کیونکہ ان اوقات میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نکلتے وقت یہ انسان سوچ سکتا ہے کہ بھئی یہ سورج کے لیے نماز پڑھتا ہے اس لیے وہاں پر نماز پڑھنا یہ کیا ہوگا یہ گویا کہ اس آدمی کے لیے جو قبر میں ہے اس کے لیے نماز کا سبب بن سکتا ہے اور لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ نماز اسی کے لیے پڑھی جاتی ہے اس لیے ایسی جگہوں پر ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرق جیسے قبرستان میں اعظام نہیں دی جاتی ہے تو کی وہاں وہاں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے ایسے ہی قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اگر اللہ کے لیے انسان پڑھتا ہے لیکن اس کا مقصد صرف کیا ہے اللہ کی رضا ہے لیکن جا کر کہ قبرستان پر پڑھتا ہے قبر پر جا کر پڑھتا ہے یہ بھی حرام اور ناجائز ہے شرک میں پڑھنے کا ذریعہ اور سبب ہے اس لیے چیز ہے کہ جنازے کی نماز پڑھنا یہ شریعت نے جائز خراب کیا جنازے کی نماز میں رکو اور سجدے نہیں ہوتے کوئی آدمی جس کی جنازے کی نماز چھوٹ گئی ہے اور اس آدمی کو دفن کر دیا گیا قبر کے اندر تو جا کر کے وہاں پر جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے یا دفن کرنے سے پہلے وہ پہنچ گیا اور ابھی دفن نہیں کیا گئے میجید کو اور وہ پہنچ گیا اس کی جنازے کی نماز رہ گئی تھی تو اس آدمی پر جنازے کی نماز پڑھ سکتا اس کی اجازت ہے کیونکہ اس میں رکو اور سجدہ نہیں ہے اور جنازے کی نماز دعا ہے میجید کے لیے لہٰذا اس کی اجازت دی گئی اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل وہ حدیث جو ایک خاتون اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جہاو رگاتی تھی جب ان کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے ہمارے نبی کو بتائے بغیر دفن کر دیا جب کچھ دنوں تو کہا پھر ان کو نہیں دیکھا تو آپ نے پوچھا وہ خاتون کہاں ہیں تو لوگوں نے کہا ان کی وفات ہو گئے اور ہم نے ان کو دفن کر دیا تو آپ نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے ان کی خبر بتاؤ آپ وہاں لے جائے گیا اور آپ نے جائے گئے کہ وہاں پر جنازے کی نماز پڑھئی یہ تتفین کے بعد لہذا تتفین کے بعد پڑھ سکتے ہیں جو دفن کرنے سے پہلے جنازہ یعنی لاش اوپر ہے اور دفن نہیں کیا اگر قبر میں نہیں اتارا گیا تو وہاں بھی انسان جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے تو یہ جنازے کی نماز پڑھنا جائے لے اس کا ثمود کیونکہ اس میں رکو اور سجدے نہیں ہیں لہذا نماز جنازے کے علاوہ وہ نماز جو رکو اور سجدے والی ہے چاہے وہ فرد نماز ہو یا سنن اور نماثر ہو جنازے کی نماز کے علاوہ اسعید بقری دیا اور نماز میں یہ حرام اور ناجائز ہے اور کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے ابو برسد الغنمی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قبروں پر نہ برکل اور نہ ہی اس کتب کر کے صلاح پڑھو یعنی قبر اگر آپ کے سامنے ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ صورت میں ادھر رکھ کر کے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے اگر قبر بہت آگے ہے پیچ میں دیواریں ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آب کے درمیان اور قبر کے درمیان کوئی پردہ یا کوئی دیوار حائل نہیں ہے اور اس کو ادھر رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ صورت میں شریعت کے اندر حرام ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اسے ابو سعید قبرستان اور حمام کے علاوہ پوری زمین سجدہ گاہ ہے یعنی کہیں بھی انسان نماز پڑھ سکتا لیکن قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتا ایسے حمام میں نماز نہیں پڑھ سکتا ایسے ہی کورہ کرکر کی جگہیں وہاں انسان نماز نہیں پڑھ سکتا عام راستوں میں انسان نماز نہیں پڑھ سکتا جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں وہاں انسان نماز نہیں پڑھ سکتا تو قبرستان میں بھی امان نبی نماز پڑھنے سے منع فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ قبرستان کے اندر یعنی جہاں پر قبریں ہیں تاوہ طرف سے وہاں پر کہیں پر بھی انسان جا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا قبرستان کے احاتے میں وہاں پر انسان نماز نہیں پڑھ سکتا امان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما تیسری حدیث کیا ہے امان اسم ماری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ صلات بہن قبور قبروں کے درمیان صلات پڑھنے سے امانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سیحی حدیث ہے قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے یعنی قبرستان میں بائیں طرف قبر ہو بائیں طرف قبر ہو آگے پیچھے قبر ہو اس میں آپ نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں ایجعلو فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوہ قبورا اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور انہیں خبریں نہ بنا اپنے گھروں میں نماز پڑھو انہیں خبریں نہ بنا یعنی گھر یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے قبر نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے اس لئے قبر پر نماز پڑھنا یہ شریعت کے اندر حرام اور نازل یعنی اور یہ قدرز میں آپ نے نماز سے مسلم کی نماز سے اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا یہ ساری حدیثوں کو جمع کرنے سے جو معلوم پڑھتا ہوئی ہے یہ قبرستان قبرخواہ آگے ہو یا پیچھے دائیں ہو یا پائیں ہر صورت میں قبرستان میں صلاحات پڑھنا منا ہے یہی عمی عربہ اور دیگر عمی کرام رحمہ اللہ کے مسلک اور مذہب ہے اور اس بات تو بڑی صلاحات کے ساتھ امام البائن رحمت اللہ علیہ نے تحذیر استاجد منی تخاذ القبور مساجد کے اندر بیان کیا ہے جو بڑی ہی معرکت العارہ اور بڑی ہی مشہور و معروف کتاب ہے امام البائن رحمت اللہ علیہ کی جس میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے تو قبرستان کے اندر چاہے قبر آگے ہو یا پیچھے ہو کسی بھی صورت میں وہاں پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ایسا نہیں کہ اگر قبر آگے ہے تو بھی جائز نہیں ہے قبر چاہے آپ کے پیچھے ہو چاہے دائیں اور بائیں ہو کسی طرف بھی ہو اس لیے کہ ہماری نبی نے کیا فرمایا قبرستان اور اس طرح سے فرمایا کہ بائن القبور قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے اور ایک حدیث میں افرما ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور ایک حدیث میں افرما ہے کہ قبروں کے طرف رکھ کر کے نماز نہ پڑھو تو ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جہاں بھی قبر ہے وہاں پر نماز پڑھنا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قبرستان میں صلاح پڑھنا ناجائز ہے جو قبرستان میں صلاح پڑھے گا اسے دوھرانا ہوگا اس کی نماز جائز نہیں ہوگی امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا فتوہ ان کا قول ہے تو معلوم یہ ہوا کہ قبروں کے پاس صلاح پڑھنا یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے اگر اسی آدمی کے لئے نماز پڑھ جاتی ہے تو شرک ہے اور اگر اللہ کے لئے نماز پڑھ جاتی ہے لیکن وہاں جا کر کے نماز پڑھ جاتی ہے تو شرک کا ذریعہ اور سبب ہے اور اسلام کے اندر وہ تمام راستے جو انسان کو شرک اندر لے کر کے جائیں ان تمام راستوں کو منع کر دیا گیا ہے انہی میں سے یہ بھی ہے کہ قبروں کے پاس صلاح پڑھنا اسلام کے اندر حرام اور ناجائز اور بدعات ہے اور امی کرام نے علماء نے اس سے بنا فرمایا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اللہ تعالی ہمیں توہید خالص پر قائم رکھے اور اللہ ربنامین ہمیں ہر طرح کی شرک اور بدعات و خرافات سے محفوظ رکھ کے امین وصل اللہ علیہ وآلہ محمد وعلى آلہ وصحابہ ازمائن وجزاكم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ